جی اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں اچھے دوست ماشاءاللہ ایک سرمایہ ہوتے ہیں اور مولا علی کا فرمان بھی ہے اچھا دوست ایک سرمایہ ہے اگر وہ روح جائے تو آج میرے ایک دوست دبائی سے آئے ہیں ملنے آئے تھے انہوں نے مجھے گفٹ دیا یہ توفے دینا ایک سنت ہے اپنے دوستوں کو توفے دیا کرو لیا کرو یہ سنت بھی ہے اور اس سے چاہت بڑھتی ہے توفے اچھا دوست توفہ دے تو اسے قبول کرنا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ تین چیزوں کا کبھی منع نہ نہ کرو جب کوئی آپ کو تکیہ پیش کرے بیٹھیں آپ تکیہ پیش کرے تو آپ لو کوئی خشبو پیش کرے تو آپ لو کوئی دودھ پیش کرے تو آپ لو اسی طرح کوئی دوست آپ کو کوئی گفٹ پیش کرے تو وہ گفٹ لینا چاہیے اس سے دوستی بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے تو میری یہ دوست دبائی سے تشریف لائے ہیں محمد آمر تو یہ ارائی فیملی سے تلق رکھتے ہیں بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ دبائی سے خجور اجوہ خجور گفٹ کی ہے تیمور اجوہ طبیعہ یہ پیکٹ ہے یہ دبائی سے انہوں نے مجھے وہ لے کے ہیں میرے لیے اس میں اجوہ خجور ہے یہ دبائی کی ہے یہ تو یہ میرے لیے وہ یہ گفٹ لے کے ہیں اجوہ خجور کا خجور ویسے بھی سنت بھی ہے کھانے میں بھی مزیدار ہے اور جتنی جلدی یہ انسان اگر کوئی کمزور ہو تو خجور اگر وہ آہ کھاتا ہے تو فوراں اس کی قوت مدافت پوری ہو جاتی ہے یہ آہ دبائی سے میرے دوست لے کے ہیں میرے لیے یہ مجھے انہوں نے گفٹ کیا ہے ابھی ابھی کل وہ آئے تھے آج وہ مجھے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے یہ خجور گفٹ کی ہے اجوہ خجور ہے یہ ما شاء اللہ بہت زبردست خجور ہے اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں خجور چیک کرتے ہیں اس میں خجور تو محمدینہ پارٹ بھی گیا تھا وہاں سے بھی لی تھی تو اجوہ خجور تو بیسے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اگر کوئی شخص ساتھ خجور روزانہ آجوہ کی کھا ہے تو اس پہ جادو نہیں ہوتا تو یہ دیکھتے ہیں جی آجوہ خجور کو کھول کے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھئے جا یہ یہ اجوہ خجور ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ میرے دوست نے بہت پیارے دوست ہیں دبائی سے ہیں انہوں نے مجھے گفٹ کی ہے یہ اجوہ خجور ہے ما شاء اللہ تو اب اسے چیک کرتے ہیں کھا کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ فریش ہے بہت اچھی خجور ہے اور ما شاء اللہ فریش ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اجوہ خجور کی گھٹنی ہوتی ہیں یہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو اگر یہ اجوہ خجور کی جو گھٹنی ہیں اس سے پیس لیں اور کسی کو جگر کی تکلیف اپنا دل کی تکلیف کے لیے بھی یہ بہترین ہے اور خاص طور پر بواسیر کے لیے اس کو اگر پیس کے پوڈر بنا لیا جائے تو وہ پوڈر جو ہے نا آدھی چمچ جو چائے والا چمچ ہے صبح آدھی چمچ شام کو لیں تو انشاء اللہ بواسیر یہ مجرب ہے یہ میں نے ازمایا ہوا ہے کافی دوستوں کو میں نے بتایا انہوں نے تجربہ کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس میں اتنی شفاہ ہے کہ اجوہ خجور کی گھٹنی اگر کوئی پیس کے اس سے یوز کرے تو اس کی یہ جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی بواسیر کی تکلیف خونی ہو بادی ہو یہ کمال کا یہ اس کا ہے ماشاء اللہ یہ بہترین ہے جی آپ بھی ماشاء اللہ اگر قریب ہے تو کھلا دیتے آپ کو اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور گفٹ دیا وہ میں دکھاتا ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ جنہوں نے مجھے پرفیوم دیا ہے یہ پرفیوم ہے جی یہ دبائی سے لے کے ہیں میرے دوست اب اس کو بھی کھول کے چیک کرتے ہیں اس کی سمیل دیکھتے ہیں کیسی ہے ماشاء اللہ باہر سے تو بہت پیاری اس کی لک ہے اور اندر سے خشبو بھی اچھی نظر داری ہے تو اس کو دیکھتے ہیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہے جی یہ پرفیوم ہے یہ میرے دوست نے دیا ہے جی یہ دبائی سے لے کے ہیں تو اسے اب لگا کے بھی دیکھتے ہیں خجور کو ایک سیڈ پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کمال کے خشبو خشبو بھی سنت ہے اور یہ بہت پیاری خشبو ہے بہت پیاری سمیل ہے اس کی بہت پیاری اور یہ دیکھ لیں آپ ایسے بھی خوبصورت ہے اور اس کی سمیل بھی بہت پیاری ہے بہت زبردست ہے یہ ماشاء اللہ میرا دوست لے کے آئے اور اللہ پاک اسے جزائے خیر دے آپ کے بھی اگر اچھے دوست ہیں تو ان سے ملنا جلنا رکھنا چاہیے اپنے دوستوں سے پیار رکھنا چاہیے یہ سنت بھی ہے اور یہ اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ اچھا دوست کمال کا ہوتا ہے دکھ سک کے سانجے ہوتے ہیں آج کل حالات تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی مخلص دوست سرمایہ ہوتے ہیں زندگی کا آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کیجئے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دوستیں بھی سلامت رکھیں ٹھیک ہے جی آج کریے میرا لوگ یہاں تک اگر آپ کا بھی کوئی دوست ہو تو ضرور اسے آپ گفٹ کریں توفیدیں ان سے ملیں اور یہ یہ خشبو آپ نے دیکھی ہے اس کے بارے میں مجھے بتانا اگر کسی کو بتاؤ تو بڑی زبردست خشبو ہے اگر آپ بھی یوز کریں تو بہت پیاری خشبو ہے اور اجوہ خجور تو میں نے دکھائی جو ہے آپ کو یہ مہت ماشاءاللہ کمال کی خجور ہے یہ خجور استعمال کیا کریں اجوہ خجور یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے خاص طور پر کوئی بیمار ہوں تو ان کے لیے بہت اچھی ہے اگر جادو ہو کسی پہ تو روزانہ ساتھ خجوریں کھانے سے یہ کسی قسم کا بھی جادو ختم ہو جاتا ہے اجوہ اور اس کی گھٹلی بابا سیر کے لیے بہت مجرب اور کامیاب ہے اپنا بہت خیار رکھے گا آج کا بھی لوگ یہاں تک اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ